if f1 and f2 are two vectors of equal magnitudes such that f1.f2 is equal to f1 cross f2 dot product کا magnitudes لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی چلو لگا دیا کوئی بات نہیں dot product اور cross product کا magnitude آپس میں برابر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم کچھ find کر سکتے ہیں dot product ہوگا a.b.cos theta تو f1.f2 ہوگا ff.cos theta اور یہی resultant آپ کا cross product کا ہے cross product ہوگا a.b.sin theta تو یہاں بن جائے گا ff.sin theta cos theta اور sin theta برابر ہیں اس کا مطلب theta جو ہو گیا آپ کو 45 لگی دیا ہو گیا clear angle کتنا ہوگا 45 لگی اب ان کے resultant پوچھا ہے resultant کتنا ہوگا تو resultant ہوتا ہے آپ کا ویسے تو equal vectors کا resultant میں آپ کو direct لگ سکتا ہوں 2f cos theta by 2 اب اس سے answer ملے گا نہیں کیوں نہیں ملے گا کیونکہ cos میں جب theta 45 ڈال ہوگے تو یہ بنے گا 2f cos 22.5 اور cos 22.5 نکالنے کے لیے آپ کو واپس technometry use کرنے پڑے گی تو ہم پہلے step میں technometry use کر لیتے ہیں اور resultant جو بن رہا ہے net وہ آپ کا بنے گا under root of a square plus b square plus 2ab cos theta سے find کر لیتے ہیں کیونکہ under root میں کچھ دکھ رہا ہے آپ کو تو f square plus f square plus 2ff cos 45 cos 45 ہوتا ہے 1 by root 2 تو یہ root 2 سے cancel کریں گے تو یہاں root 2 آ جائے گا تو پہلا 2f square ہے تو f square اگر ہم نے common لے لیا تو f وہاں آگے انڈر root کے تو اندر کیا بچ رہا ہے 2 plus root 2 تو آپ کو جب solve کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نجر answer پہ بھی رکھنے پڑتی ہیں a part اسی حساب سے ہمیں process اور pass choose کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے solve کر کے لے جائیں figure shows three vectors p, q and r ایک vector ہے p ایک vector ہے q ایک vector ہے یہ r یہ p ہے یہ p ہے یہ q ہے یہ r اور c جو ہے وہ midpoint ہے c جو ہے ab کا کیا ہے آپ کا midpoint ٹھیک ہے then which of the following statement is correct ان میں سے پوچھا گیا ہے کہ کس کو جوڑ کے کیا مل جائے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو mid اگر آپ کو a کا position vector پتا ہے p آپ کو b کا position vector پتا ہے q تو اس کے midpoint کا جو position vector ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a کا position vector plus b کا position vector upon 2 یعنی جو r vector ہوگا midpoint کا position vector ہوگا وہ ہو جائے گا آپ کا p plus q upon 2 تو یہاں سے answer کیا بنے گا یہاں سے answer بنے گا a part ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اور detail میں سمجھ لیتے ہیں پھر جسے مل لیا آپ کے پاس point a کا position vector ہے اور آپ کے پاس point b کا بھی position vector ہے دونوں کا position vector آپ کے پاس a کا بھی ہے b کا بھی ہے اور کسی ایسے point c کا position vector آپ کو find کرنا ہے جو کہ a اور b کو مل لیا 3 is to 2 تو مل لیا a کا position vector تھا آپ کا p اور b کا position vector تھا آپ کا مل لیا q اور آپ کو c کا position vector find کرنا ہے جو کہ a اور b کو 3 is to 2 ریشو میں دیوائیڈ کر رہا تو c کا جو position vector آئے گا جس کا نام آپ r رکھ سکتے ہو وہ ہوگا 3 into b کا position vector 2 into a کا position vector upon 3 plus 2 یہ کچھ section formula جیسا ہے جو کہ ہم geometry و coordinate میں پڑھتے ہیں section formula یہ کچھ ویسا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا diagonally multiply کرنا ہوتا ہے 3 into b plus 2 into a upon 3 plus 2 3 q plus 2 p upon 3 plus 2 5 یہ ہوگا c کا position vector clear it is 7 what is the angle between p and the cross product of p plus q and p minus q جب آپ پہلے ان کا cross product کر لیتے ہیں یا ویسے ہی آپ ڈائیٹ کہہ سکتے ہو ایک ویکٹر ہے p plus q ایک ویکٹر ہے p minus q کہیں ہوں گے اسی p اور q کے plane میں ہی ہوں گے کہیں ویکٹر p ہوگا کہیں ویکٹر q ہوگا تو اسی کے plane میں p plus q بھی ملے گا اسی کے plane میں p minus q بھی ملے گا تو p plus q و p minus q جب ہم cross product کریں گے تو جو answer آئے گا وہ ان دونوں کی perpendicular ہوگا پ اور q کے plane میں ہی ملے گا p plus q اور اسی plane میں ملے گا p minus q اور ان دونوں کا میں نے cross product کر دیا تو جو answer بنے گا وہ p plus q اور p minus q دونوں کے ہی perpendicular ہوگا اس کا مطلب وہ p کے بھی perpendicular ہوگا اور وہ q کے بھی perpendicular ہوگا تو direct answer آپ کیا بناوگے a part clear ہے otherwise آپ ان کا cross product کریں لو پھر p plus q کو cross product کرنا ہے ہم نے p minus q کے ساتھ تو آپ سمجھیں آرام سے p cross p zero ہوگا p cross minus q تو یہ بن گیا minus p cross q q cross p تو q cross p q cross p ہوگا پھر q cross minus q وہ zero ہو جائے گا parallel اور anti parallel vectors کا cross product zero ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر ہم minus consume کر لیں تو q cross p لکھ لیں گے اور یہ بھی q cross p تو آپ کے آگیا 2 times q cross p اب آپ بتاؤ 2 times q cross p اور p vector میں کتنا angle ہوگا تو یہ cross product کا vector ہے یہ تو p کے perpendicular ہی ہوگا 90 degree a part next the resultant of two vectors p and q is r p اور q کا resultant r سے cancel کر دے گا تب ہی تو resultant perpendicular بچے گا ٹھیک آپ دھنگ سے سمجھیں میں نے 2q components break اس طرف component کتنا ہو جائے گا 2q sin theta اور اس طرف component کتنا ہو جائے گا 2q cos theta اب میرا میرا logic یہ ہے کہ resultant اگر perpendicular ہونا ہے vertical ہونا resultant تو horizontal کے دونوں component آپ cancel ہو جانے چاہیے پہلا میں یہ کہتا ہوں پہلا پہلا 2q sin theta magnitude برابر ہوگا دوسرا important بات یہ کہ جب ان دونوں نے cancel cancel کری دیا تو بچا کیا بچا بچا ہے 2q cos theta اور جو بچ گیا وہی resultant بن جائے پھر اور بچا کیا پ اور 2q sin theta آپ cancel ہو گئے پوری طرح سے تو جو remaining رہ گیا اسی کا نام resultant ہو جائے جو جو نیا resultant ہوگا r وہ کیا بنے 2q cos theta clear اتنی بچا سنجھ آرہی آپ تو آپ سے بس simply r پوچھا گیا r کتنا ہوگا p plus کی ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں کچھ values put کر لیتے ہیں angle ان کے بیچ پی اور q کے بیچ کتنا ہو جائے پائ پلس پائ بائ 2 پلس theta تو جو ہم resultant شروعات r is equal to p plus q plus 2 p cos theta 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 plus pi 2 angle ہے تھوڑا سے solve کرنا پڑے گا ہم اس طرف آگے solve کرتے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے p q square plus 2 p q cos 90 plus theta جو ہوتا ہے second quadrant پہ ہم چلے جائیں گے second quadrant cos negative ہوتا ہے تو minus sin theta ہو گا تو minus sin theta بنے گا یہ اب ایسا کرتے ہیں 2 q اور sin theta کی value put کر دیتے ہیں p تو یہ بن گیا p square plus q square اور 1 minus b ہے 1 p بچا ہوا 1 p اور آگیا پرانا resultant q کے برابر آگ answer will be c part اس question کو پھر وہ clear ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں next question پہ the angle between vector a and b is theta a اور b کے بی کے angle آپ کو theta دیا ہے the value of triple product آپ کو اس نام پہ بلکل نہیں جانا کیا لکھ دیا انہوں نے آپ پہ اس کو فوکس کرنا پوچھ کیا رہے ہیں a dot b cross a अब आप खुद से बता यह b cross vector होता क्या यह a perpendicular नहीं होता क्या यह b perpendicular नहीं होता यह a और b plane perpendicular होता है तो b cross vector है वो a or b plane perpendicular होगा तो a k perpendicular होगा अप दो perpendicular vectors ka dot product 0 तो your answer will be b part